نمشکر سمیتا ہے آپ کے لائف تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں لوگوں کی مدد کرنے کے لئے دیورتمن لوگوں کی مدد کرنے کے لئے یہاں پر آج پہنچے ہیں لائف تصویریں ہمیں آپ کے لائف تصویروں میں دیکھا رہے ہیں اور اپیل یہی رہے گی کہ ان تصویروں کو شیئر بھی زورت کی جگہ آپ کو دیکھتے ہیں کہ اس طریقے سے سرنا ایمیر رینوبارہ گوز سر مجھے ہیں ہاں پر فلحال سوزت کرتے ہیں نظر آنے ہیں اور اس کے لئے دورتمن لوگ ہے ان کی مدد کے لئے یہاں پر میر رینوبارہ گوٹہ سمیتا ہے جب باقی بھاجپا کے کارے کرتا ہے بے پہنچے ہیں لائف تصویریں ہم لوگ آپ کے سر میں لگا تار کنار بیکنیوز پر دکھا رہے ہیں ربی یہی رہی کہ ان تصویروں کو شیئر بھی ضرور کیجیگا ٹرے آپ نے کوئی سکتے ہیں ڈیو ، موسیقی 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 ہمارا 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 ہر سالے ایسے ہی ساہی مندر میں ہوں۔ آج اس موقعے پر ہمارےё بھائی سنجے پتلا جی۔ سنجے پتلا جی ہے۔ یہ سبھی لوگہ کیا یہ موسم ہوتا ہے۔ سبھی بے پتلا ڈالو بھائی۔ چلو اس موسم میں جن کو جن جن کو جن کو جن جان کو موسم راتا ہے۔ ان کو کمبل بھی کرتے ہیں اور نئی سال کی بھی میں بتائی دیتا ہوں اور بھگوان سے پراتنہ کرتا ہوں ساہی بابا سے سبھی سے کہ ہمیں شکتی دے ہم ایسے پروگرم ہر سال کی دانتی اس سال بھی ہم کرتے رہے ہیں تو سر اچ کتنے کمبل آپ لوگ باتنے والے ہیں کتنے لوگوں کو آپ یہ سیوہ دے گا کابی کمبل ہے جتنے بھی کمبل ہے یہاں پہ کابی اپنا سبھی کو پانسوں کے آج پاس ہیں کمبل ہیں جرسیاں ہیں جس میں اپنا کابی سیوگ رہتے ہیں ہمارے امناظ جی کا کابی سیوگ رہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ امناظ جی بھی ایک باری بائٹ دیں گے مہارے بڑے سرکشک ہیں ایک باری ہو بھی اپنا تو آپ لائک تسویروں میں دیکھ رہے ہیں کس طرح سے آج کمبل اور جرسیاں سبھی ضرورت مندوں کو دی جا رہی ہیں آپ لائک تسویروں میں دیکھ سکتے ہیں کتنے سارے کمبل اور جرسیاں یہاں پہ ضرورت مندوں کو دیا جا رہا ہے سبھی لوگ جو روز پر بیٹھے ہیں آپ سے بھی یہی اپیل رہے گی کہ ایک آپ کی بھی یہ سوشل رسکونسیبیلٹی بنتی ہے کہ کوئی بھی ضرورت مندوں کو آپ دیکھیں سردی کا موسم آ چکا ہے تو آپ بھی ان کو کمبل ضرور دے سکتے ہیں گرم کپڑے ضرور دے سکتے ہیں کیونکہ اگر ہم اپنی بات کریں ہم سردیوں میں گھروں سے باہر نہیں نکلتے کمبل میں بیٹھے رہتے ہیں پر یہ جو لوگ ہیں یہ جو ضرورت مند لوگ ہیں جو روز پر بیٹھے رہتے ہیں ان کو کمبل کی بہت ضرورت پڑتی ہے ان کو گرم کپڑوں کی بہت ضرورت پڑتی ہے کیونکہ وہ خود کہیں سے لے نہیں سکتے تو ان تصمیروں کو زیادہ زیادہ شیئر ضرور کریں ہم نے آپ کو دکھایا کس طرح سے سیکٹر چھے سائی مندل میں ہر بار کی طرح اس بار بھی یہ کارکرم آیوجت کیا گیا یاپار مندل کے سبھی لوگ یہاں پر موجود تھے الگ الگ پردھان یہاں پر موجود تھے اور ساتھیں ساتھ کرنال کی میر رینوبالا گھوٹا جی اور کئی سارے سی ایم ردینے بھی سبھی دیورو گناہ پر موجود تھے اور کمبل جنہیں لوگوں کو باتے جارے ہیں ضرورت مند لوگوں کو کمبل باتے جارے ہیں آپ ان تصویروں کو زیادہ زیادہ شیئر ضرور کریں اور اس سال میں اپنا کچھ ایسا کچھ سوشل رسپونسبلیٹی کو ضرور سنجھے سال کے شروعات کو اس طرح سے ضرور کریں اس طرح سے کمبل آج باتے جارے ہیں آپ بھی ایسے ضرورت مند لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں اور کیونکہ ایسے کارے کرنے سے کافی سادہ بلیسنگ سو ہیں ہم لوگوں کو ملتی ہیں کافی سارے اچھے کارے ہوتے ہیں کھانا آپ دے سکتے ہیں کمبل دے سکتے ہیں اچھائی دے سکتے ہیں گرم کپڑے دے سکتے ہیں کیونکہ شاید ان لوگوں کو آپ کی ملت کی بہت زیادہ ضرورت ان تصویروں کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں کیونکہ بھائٹی کنال پر کی نیوز کٹ آتے ہیں پیتا جی بھی ہمارے بپار بندل کے ادھیاس رہے ہیں میں ان کے ساتھ چالیس سال شریف نریج اپنا ساہیب جتا بل بمبا چالیس سال سے میں ان کی ساتھ سیوہ میں بپار بندل کے لگا رہا ہوں اور اس وقت میں جنرل سیپٹی تھا اور وہ ہمارے پر خانتے ہیں ہاں جی سر کیا کہنا چاہیں گے آپ آج یہاں پر لنگ سیوہ دے رہے ہیں آج یہ پروگرام جو کر رہے ہیں بندارے کا کمبلوں کو بانٹنے کا غریبوں کو خیارٹر دینے کا یہ کئی سالوں سے ہم یہ پروگرام کرتے آ رہے ہیں سردیوں میں سردیاں خوب پڑ رہی ہیں اور ذریب بیچارے سردیوں میں بڑے پریشان رہتے ہیں کرنال بپار بندل کے ہمارے بیئر مین صاحب بابا صاحب یہ سوچ رہی ہے اور اسی سوچ کو لے کر جسی سے یہ پروگرام ہمارا چلتا ہا رہا ہے اور ہمارے کچھ اور ناکبہ ہمارا پردیش پر وقتہ ہے یہ ہمارا ساتھ دیتا ہے اور ہمارا پرچار کرتا رہتا ہے بپار بندل کا یہ بپار بندل کے ساتھ پورا زلہ جڑا ہوا ہے اور میں پہلے زلے کو دیکھتا ہوں اور پچھلے ستر سالوں سے بپار بندل کون چلا رہے ہیں سر آپ کا نام میرا نام ڈاکٹر جی آر کارڑا ہے اور میں زلہ آبیا کارڑا